سینگڑوں میل کا سبر کر کے جاتا ہوں لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں لیکن میرا ٹیسٹ جو ہے وہ میں پانک شے لاکھ ادا کرتا ہوں جو شبلی کی طلحہ بھی ہیں تو جس ملک میں ٹیسٹ لگانے والے جو دوسروں پر ٹیسٹ لگاتے ہیں جنہوں نے جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں وہاں پر ہاں ہاں کر کے یہ بجٹ پاس کیا ہے کیا ان پر خود ٹیسٹ نہیں لگنا چاہیے یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بھی بچاتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو بھی بچاتی ہے جو سمگلنگ کو نہیں روکتی جو سمگل سگرٹ کو نہیں روکتی جو انسینٹیو دیتی ہے جس کا عوام سے کو فائدہ نہیں ہوتا یہ وہ خرابی ہیں جو ہم نے دور کرنی ہے ورنہ اب سپیس ختم ہو چکی ہے اگلا بجٹ اس سے بھی اگلے سال آپ کیا کریں گے ساٹھ فیصد میں سیلیڈ کلاس پر ٹیکس لیں گے کتنا ٹیکس اور بڑھیں گے جہاں جا تو آپ کم کرنی رہے حکومت کے سائز تو آپ کم کرنی رہے اور میں ضرور ذکر کر دوں کہ حکومت کے سائز میرا مطلب افراد کو کم کرنے کی بات نہیں ہے آپ منسٹریاں کم کریں گے تو اس سے جو رکاوٹی ہیں ملک کے اندر جو غیر ضروری رکاوٹی ہیں جو غیر ضروری منسٹریاں ہیں ان سے جو فائدہ ملک کا ہوتا ہے وہ اصل فائدہ ہوتا ہے پرابٹائزیشن کا کوئی ذکر اس بجٹ میں نہیں ہے تو یہ ہے کہ پرابٹائزیشن ہو رہی ہے پشتی حکومت نے شروع کی تھی لیکن ڈسکوز کا کیا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ آج آپ کا بجلی کا ہے جو ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں آپ نے پرابٹائز کرنا ہے وہ آپ نے شروع بھی نہیں کیا آج تک اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں ریلویز کا کیا ہوگا تو ہم آج یہ خام خیالی میں ہیں کہ ہم اس طرح ہی بجٹ بناتے رہیں گے عوام مزید ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا ایک دن یہ ناتا ٹوٹ جائے گا حجاب ختم ہو جائے گا لوگ ٹیس دینا بند کر دیں گے پھر حکومت کیا کرے گی یہ باتیں ہم یہاں سیاست کرنے نہیں ہے یہ بات سیاست کی نہیں ہے آج بات ملکی ہونی چاہیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ حکومت اپنے خراجات کمی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی وہوں نے کہا کہ تنخائی نہیں لے لیں اور ہم اپنا پٹرول بھی خود دنوائیں یہ چھوٹی باتیں ہیں ضرور تنخائی ضرور پٹرول دنوائیں لیکن عوام پر بوجھ کم کریں اچھا شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں پارٹی میں پینک پینچر تھا نواز شریف مجھے جو ہے آگے لے کر آئے آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نواز شریف سے ہٹ کے ایک الگ پارٹی یہ سوال آپ مجھے پھر تمہیں آج بجٹ میں کر لیں میں نے میں نے ایک بنیادی حصول پر میں نے بات کی ہے میں اس سیاست سے میرا اتفاق نہیں تھا جو مسلمی نور نے اپنائی جو اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست تھی میری کوئی نرازگی نہیں ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا وہ فیصلہ میں نے کیا یہ میرا حق ہے شکریف ہے ایک سب پہ سب پہ آ رہا ہے سب پہ جی ایک میں آ رہا ہوں اتراز کیا گیا ہے سلسکاروں کے طرف سے اس بجٹ کے اوپر اتراز آیا ہے پر پارلیمنٹ میں اتوزشن میں بھی اتراز کیا ہے پھر ان کے پارٹنرز جو اتحادی کرتے ہیں انہوں نے بھی تک تحفظات کا دار کی ہے بجٹ پہ آج آپ نے بھی اس کو پکڑ کے بھوٹ کی اور بجٹ پاس رونے کے بعد اس کا حل کیا ہے کہ یہ جو سارے جو ظالمانہ اقتربات ہیں وہ واپس کرنے کے لیے دوبارہ سے سب نیجل لے جانا پڑے گا یہ کیا ہے جی ایک ملڈ لگتا ہے ایک بل لے کر آئیں تحفظات کے اظہار سے بات نہیں بنتی میں کولیشن پارٹنر ہوں میرا میرا فرض ہے کہ میں روکوں حکومت کو یہ جو کچھ ہویا ہے یہ سب کولیشن پارٹنر بھی حصہ دار ہے اس کے اندر اس بوجھ میں حصہ دار ہے اپنے آپ کو اسے استثناء نہیں دے سکتی جی شکن صاحب ایک میرے ایک میرے دی ایک سیکنڈ آ رہا ہوں تو شکن صاحب دیکھئے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو ہو جائے گا میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد اور جو گیس کی اور بجلی کی تیمتیں بڑی ہیں جو دو چار دنوں میں اور اگلے بلوں میں آپ کے آ جائیں گی دلتس آٹھ اٹھ دلتس روپے بجلی کی بل بڑھیں گے میں خاطر پندرہ خصیصت گیس کی کیمیت بڑھے گی تو وہ تو ہو جائے گا لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ چھے سو عرب روپیہ جو ہے پانچ سو چھے سو عرب روپیہ ایم اے ایم ایس کو دیں آپ آئی ایم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتے کہ پروجیکس کو کریں آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ چوبیس پرسنٹ جاری اخراجات بڑھا دیں اس کو نکال کے سود کو نکال کے بھی چوبیس پرسنٹ جاری اخراجات بڑھا دیں آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ تیس تیس پرسنٹ صوبے کے اندر ایڈی بیس کے بجٹ بنائیں آئی ایم ایف نے آپ سے نہیں کہا یہ چیزیں کہ جو آپ نے کی گئی ہیں آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ سے کہ آپ اگری کلچر ٹیکس کو دیکھیں ادھر آپ نے استثناء دیوی ہے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ پروپرٹی ٹیکس کو دیکھیں وہ آپ نے استثناء دیوی ہے آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ریٹیلر کے اوپر فکس ٹیکس لگائیں وہ آپ نہیں لگا رہے تو آپ تو آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ نہیں کہا نا کہ آپ ڈھائی پرسنٹ جا کے بیسیکلی مینی فیکچرز کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں جو کہ آپ کنسیومر دے گی کوئی کمپنی ٹیکس نہیں بھرتی ہے کمپنی صرف ٹیکس جمع کرتی ہے کنسیومر سے آگے بھرنے کے لیے تو آئی ایم ایف کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ایک پرائیمری سرپلس ہونا چاہیے یہ بات میں مانتا ہوں لیکن یہ جو آخری دن جو دس پرسن ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے سرچاص یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ سے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کچھ پاک کو ایگزمشن دینے بھی دولڈنگ ٹیکس ہے اور باقی نوکلی پیشہ لوگوں کے اوپر رکھیں آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ دو سو سے ڈائی سو ملین عرب روپے کی جو ڈیزل کی آپ پیل ڈی نہیں پی ڈی آل نہیں لیتے جو ایران سے تیل آتا ہے یہ آئیم ایف نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر نہ لیں آئیم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ فاتا کو ایگزمشن دے دیں تاکہ وہ پورے پاکستان میں بیچے آئیم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سگریٹس کے اوپر جو ہے وہ جو بارہ کم نے سگریٹ کے ٹیکس نہیں دیتی اور دیڑھ زو سو عرب روپے کی چوری کرتی ہے وہ اس کے آئیم ایف نے آپ سے کہا ہے تو آئیم ایف کے بہت سارے مسائل ہیں مگر اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو شاہد صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ضروری ہے اور آئی ایم ایف سے بات کرنا ضروری ہے میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں جو آپ نے کی ہیں جس کو جس کی وجہ سے یہ بجٹ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے یہ جو آپ میڈل کلاس کا استحصال کر رہے ہیں جو جو غریب لوگوں کے اوپر جو سیلریٹ کلاس لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا جی بھائی ایک مٹ جی صاحب یہ بتاہی ہے کہ آپ تبھی ارسال انہوں کا ایسا رہے ہیں کیا تبھی آئی ایم ایف تک وہ ہنڈر پرسل بجٹ ہے وہ کسی گورنمنٹ ایک سپ کیا ہے ان صاحب کیا سمجھے کہ پانچ سے دس سال تک کیا پاکستان کا ہاتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اس قسم کے بجٹ کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کوئی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ایک چیز بھی نہیں پھر کیسے حالات ہی گوں گے آپ کو حالات کے درست ہونے کا سفر ایک دن شروع کرنا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا لیکن حکومت کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا اپنے اخراجات کم کریں اس کے بعد لوگوں پہ ٹیکس لگا ہے یہ جو آپ پیسے کی بندر بانٹ ہے اس کو ختم کریں جو آپ ٹیکس وصول نہیں کر رہے ان پاور فل طبقوں سے ان سے ٹیکس وصول کریں پھر ملک آگے چلے گا آئی ایم ایف جو ہے آئی ایم ایف چند باتیں رکھتا ہے آپ کے سامنے آپ کو اپنے اپنے لیے ان کے لیے نہیں آپ کو اپنے لیے اس سے بڑھ کر زیادہ کام کرنا ہے ریفارمز کرنے ہیں پھر ملک آگے چلے گا جی بین جی سر ایک مصدور کی تنخواہ جو ہے سینٹیس ہزار پہ رکھی لیے ہیں اسے بجلی کے بھی لہتے دستے پندہ ہزار پہ یا اس کا بلہ چار سو فیصد کے بعد بھی ہزار روپے میار ہے اس کا راشن اس کے بچوں کی تعلیم ان کے گھر کی اخراجات آپ کو بتائیں سینٹیس ہزار پہ کمانے والا بندہ وہ کس طرح گزارہ کرے گا کیا جب یہ بجل بنائے چاہتے ہیں کیا آن تپکی کی آمدنی کو مجھے نظر رکھا جاتا ہے اور سیلویٹ پیشا کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی کسی کی پیچاس ساکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے اس لیے تو اگر وہ آدھی تنخواہ اپنی بجل میں دے دیں گے باقی کے جو راشن ہیں وہ کیسے گزار کریں گے جبکہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ کبکم پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ کبزی پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ گلوسری پہ ٹیکس دے رہے ہیں ہر جگہ ٹیکس دے رہے ہیں کہ باوجود اگر گرمنٹ ان کی سیلویٹ دیٹاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے پاس کیا بجل ہے اس وقت جو سیلویٹ پہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ دہنی مریض بنا رہے ہیں بیٹا آپ کا سوار آگیا جی یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خرجات کم کریں آپ وہ چند وہ دو سوہ بیس پچیس لاکھ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو مزید بہت ڈالے جا رہے ہیں ان کی زندگی مزید آپ نے مشکل کر دی ہے ہم اگر مزدور کی بجل بناتے ہوئی اس چیز کو مائم میں رکھتے ہیں رکھتے تو یہ ویڈٹاپ بتاتے ہیں جی ایک پھر ایک نہیں جی جی اس کے بعد جی میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آہ آگیا آپ سے تنقید بھی کی آہ یہ بلہ ہو گیا میں تنقید نہیں کی میرے دکھ بھی آہ تنقید اور دکھ میں فرق ہوتا ہے ہمیں جا رہا ہے پتہ گزا کے ملک آ جا رہا ہے ہمیں پانچ ایسے میز بہت سفیلی خدا رکھتے ہیں آپ کے بہت آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ایم این ایس ایم پی ایس کو پیسے مت مانتے ہیں پانچ سفیلی خدا رکھتے ہیں اور اب یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل کی ضرور 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 ایل پی جی کی اس پر اس کا یہ وصول کریں سگرٹ والوں سے وصول کریں یہ فاتہ میں جو دے رہے ہیں فاتہ کے عوام کے لیے دیں سیلری کلاس میں ٹیس اس بیس کو واضح وائیڈن کریں آپ وائیڈن کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس سی این ایسی کے نظام موجود ہے اس کو استعمال کریں کہ سب جانتے ہیں کہ کیا سے ہوگا اوورال سوری اوورال تھوڑا سا پی ایس ڈی پی کو اور ای ڈی بیس کو ہر جگہ پہ کم کریں اس بجٹ کے اندر جو تیس ہزار عرب روپے کا ہے تین ہزار عرب روپے آ تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے دس پرشنٹ خرچہ کم کرنے کی اکروس دوے حکومت اور یہ جو آپ نے نئے ٹیکس لیے ہیں وہ پندرہ سو سولہ سو عرب روپے کے ہیں جس سے آپ نے لوگوں کو مارا ہے آپ اگر ادھر سے تین ہزار عرب روپے کم کر کے آتے تو آئی ایم ایف کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ پندرہ سو عرب کے نئے ٹیکس ان کو نہیں لگانے لیکن آپ نے نہیں کیا وہ جی شباز سر آپ فارمال فرائم منسٹر آپ فارمال فائنس مینسٹر آپ نے جو بات کی ایک پیج ہے وہ آج ٹی بھی پہ چلنا جائے گا کہ لقبارات پر چلے گی یہ ساری بات ہیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں میرے پیشننیز کی ویڈیس بات کرتی ہے بہت ہی دیان کرتی ہے کہ آپ مصدر اپنے روپیز میں واپس چلے جائیں آپ کے پاس کو سٹیٹیجی ہے کہ آپ نے مطابق کرتی ہے گیجٹوری اوپن کر دیں اس کو ریورس کرنے سے اسٹیٹیجی کہا گیا کہ ایک حد تک جواب موجود ہوگا ہم 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 اوپن ہیں دیکھیں آپ کو ریفارم کا پروسس شروع کرنا ہے اسلحات کا پروسس شروع کرنا ہے آپ نے ایک سال یہ بھی ضائع کر دیا بائیس ضائع کیا تئیس ضائع کیا چوبیس بھی ضائع کر دیا جب تک اسلحات کا پروسس شروع نہیں ہوگا ملکی ترقی کا سفر شروع نہیں ہوگا مسائل کا حل سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جی اچھا مفتر صاحب یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں ہمیں آسٹیریٹی میز کہیں بھی نظر تو نہیں آئے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومتوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ ریفارمز کے حوالے سے تو کمیٹیاں بنائی تھی اور وہ نہ تو وہ ریفارمز ہمیں نظر آئے آپ بھی وزیرے خزانہ بنیں اس کے بعد جب دوکٹر نشتر کی کمیٹی بنی تھی تو حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے آخر کون سے لوگ جو رکاوٹ ہیں یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیئیے کیونکہ آپ دوروں ماشاءاللہ بڑی نشتوں پر رہے ہیں پرائم منسٹر اور فینائنس منسٹر یہ کمیٹیاں رکاوٹ ہیں میں پینتیس سال ہو گئے ہر وزیراعظم آگے کمیٹیاں بناتا ہے ان کمیٹیوں کے نہ کوئی ریپورٹ آئی ہے نہ کوئی کمیٹیشن ہوئی ہے سب سے پہلے کمیٹیاں ختم کریں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے وہ کام کریں جو جو شاید صاحب نے فرمایا نا کہ جب آپ نے کمیٹی بنائی ہے نا اس کا مطلب ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا جب آپ نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اخبار خریدنا بند کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنمنلی وہ نہیں ہیں جو حکومت نے چھے سو عرب روپیہ لیجسلیٹرز کے لیے ایم پی ایز اور ایم ایس کے لیے رکھا ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایسٹاریٹی نہیں کر رہی ہے آپ سے جب یہ کہہ رہے تنخواہ دار طبقے سے کہ آپ اپنے ٹیکس کے اوپر اور بزنس انڈیویجرز سے کہ اپنے ٹیکس کے اوپر دس پرسنٹ سرچارج دیں میں کہتا ہوں انسی پر نہ جائیں لیکن آپ چار میں سے تین صوبے تو آپ کی حکومت ہے نا آپ کہتے کہ یار جو تم کو فیٹل گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے اس میں سے دس پرسنٹ پیسے ہم کو واپس کر دو ڈیٹ سروسنگ کم کرنے کے لیے یہ تو کہہ سکتے تھے جب آپ نے کوئی چیز نہیں کی ہے آپ کی نیت ہی نہیں ہے نا جو 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 سب سے بڑی چیز ہے نا جو پاکستان کے پاس ایک تو سپیس کم ہے نا پاکستان کے پاس وقت بھی کم ہے کیونکہ دنیا آگے نکل رہی ہے یہ انہوں نے ایک سال اور جو ضائع کیا یہ بہت مہنگا پڑے گا جی سر شاہد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے دکان پاکستان کے تجربہ کار حکومت رائیمنٹ میں بھی جلاس موقع بجٹ سے پہلے عزیر آدم شریف تھے موران شریف شریف تھے مریان شریف تھے مریان شریف تھی اور اس میں تجابیز دی گئی تھی بلٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ کچھ رہتا ہوں کہ آپ کے پارٹی سیاہت اتنی مبسٹری رہی ہے کہ اتنی کافریت ہونے کے بہا وجود اس طرح کا بجٹ دینا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ سوال حکومت سے کریں میں نے تو آپ کو بات بتا دیا کہ مسئلہ کیا کیوں انہوں نے کیا ہے کیسے کیا ہے میرا اس کے پاس جواب نہیں ہے جی بھائی ایک میڈے ایک میڈے میں آ رہا ہوں جی مردی بھائی ایک میڈے میں آ رہا ہوں جی بھائی ایک میڈے میں دیکھیں فورسز کی بات نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کیلئے قانون ہو رہا ہے دوسرے کیلئے قانون ہو رہا ہے یہ وہ خرابیاں ہیں جو ملک میں اس معاملے کو خراب کرتی ہیں تو میں ہر قسم کی ایکزمشن کے حق میں نہیں ہوں یہ یہ وقت چلے گئے ایکزمشن کے اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے لوگ سوال کرتے ہیں تو جہاں تک ہمارا کام ہے ہم نے مسائل رکھ دی ہے آپ کے سامنے جب بجٹ پاس ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا اسیمبلی کیا پاس کرے گی حکومت کیا لائے گی اسیمبلی کیا پاس کرے گی یہ تو اس دن پتا چلتا ہے ڈیبیٹ اسیمبلی میں ہوتی نہیں ہے تو یہ جو ہم باہر بات کریں ڈیبیٹ کا حصہ ہے جس حکومت نے یہ بجٹ پاس کر دیا ہے اگر وہ جو ہم نے تجاویز رکھی ہیں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہے وہاں کچھ ریلیف دینا چاہے ملک کو ترقی یا کے راستے پر ڈالنا چاہے تو یہ بھی ایک دن کا کام ہے اگر آپ بل لیں ہیں پاس کروالیں تھوڑی باتوں کو سمجھیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں کہہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیزل الپی جی سمگل ہو رہا ہے آپ نہیں روک رہے ستر روپے فی لیٹر ڈیزل پہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے وہ آپ نہیں روک رہے سگرٹ پہ سینکڑ و عرب کی سمگلنگ ہو رہی ہے آپ نہیں روک رہے تو یہ کام اب نہیں کریں گے جب تک آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے کیسے ملک آگے چلے گا یہ اس لحات کا پیکج آج سے آپ نے کرنا ہے یہ کل نہیں ہو سکے گا آپ نے تیسرا سال بھی ضائع کیا ہے اس کو آج سے implement کرنا شروع کرنے جو فارم فور ڈی فائی والے پہلے حکومت کر رہے تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے انہوں نے کوئی یہاں بہتر ہی نہیں لائی کسی کے لیے ہمارا کسی جی سب بائی ہر اخبار میں دیئے ہر ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے دیئے آپ کے خیال سے کہ آپ آج پریس کانفرنس کریں گے پچھلے دو ہفتے سے بھی اور شاید بھائی آپ کو نظر نہیں آتے ٹی وی پہ اخباروں میں بہت شکریہ آپ لوگا ہے کوئی ایک پیسہ میرے بھائی میرے بھائی ایک پیسہ نہیں دیا گیا نہیں جی وہ آنگوئنگ سکیمز کی پیسے ہوتے ہیں جو مکمل ہوتے ہیں وہ کمپنی نے اے میرے بات سن لیں کمپنی نے خود خرچ کیے تھے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیکس کے نظام میں تین سلیبز کیے تھے سیرلیٹ گلاس پر پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد آج آپ نے پندرہ سے پنتالیس کر دی ہے یہ فرق ہوتا ہے